انسان کے لیے دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ جیسے کوئی کارخانہ ہو اور اس میں ترہ ترہ کے مزدور کام کر رہے ہو کاریگر کام کر رہے ہو الگ الگ شعبے میں لوگ کام کر رہے ہو ایسی ہی یہ دنیا ایک کارخانے کی شطیل میں ہے اور اس میں الگ الگ شعبے میں الگ الگ کٹیگری کے لوگ اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کی ڈیوٹی کب تک رہے گی جب تک کہ ان کی سانسیں چل رہی ہیں اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ ان کو بلا لے گا اور اس جگہ پہ دوسرے آدمی کو بٹھا دے گا جیسے آج ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں ہم دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم کہیں نوکری کر رہے ہیں کل کو ہم نہیں رہیں گے اور اس کے بعد وہاں کسی اور کو اللہ بٹھا دے گا اس طرح سے یہ کارخانہ چلتا رہے گا اور لوگ آتے جاتے رہیں گے یعنی کاریکر آتے جاتے رہیں گے اب اس انسان کی تنخواہ کیا ہے اس دنیا میں اس انسان کی تنخواہ یہی ہے کہ وہ جو کھا لے رہا ہے وہ اس کی تنخواہ ہے جو پہن لے رہا ہے وہ اس کی تنخواہ ہے اور اس میں سے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے رہا ہے وہ اس کی تنخواہ ہے باقی جو کچھ کمارا ہے جو کچھ ہی گھٹا کر رہا ہے وہ سب اسی کارخانے میں چھوڑ کر کے چلا جائے گا اب ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ ہم اس کارخانے سے باہر اپنے پیسے کو اپنے لئے بیلنس کر لیں یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر کے ہم اپنے لئے بیلنس کر لیں کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کارخانے میں کام کرے اور کمائے کھائے اور پہنے اور اس کے بعد جو بھی اس نے بیلنس کیا وہ ہی چھوڑ کر کے چلا جائے زیادہ زیادہ آدمی چاہے گا کہ وہ اپنے لئے اپنے اصلی گھر کے لئے کچھ پیسہ لے کر کے جائے تو ہم اس دنیا سے کچھ نہیں لے جانے والے ہاں جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے وہ گویا ہم نے اپنے لئے آگے بھیج دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کے تو مال تو صرف تین ہی ہیں ایک جو اس نے کھا لیا دوسرا جو اس نے پہن لیا تیسرا جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تو اگر ہم اللہ کے راستے میں صدقے کو اپناتے ہیں تو ہم اقل مندوں میں تسلیم کیا جائیں گے کہ ہم اس دنیا میں کھانے اور پہننے کے ساتھ اپنے مال کو اپنے اصل گھر بھی بھیج رہے ہیں اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا